آج ایک دعا بتانے والا ہوں انشاءاللہ جس دعا نے تاریخ بدل دی جس دعا نے تقدیر بدل دی پتاؤں کی نہ بتاؤں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل گئے اس دعا سے تو اگر ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دے دیں گے ہو سکتا ہے ان کی تقدیر بدل جائے صحیح بخاری کتاب السوم حدیث نمبر 1982 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے اس سے یہ پتا چلا مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ پبلک سے جڑ کے رہے اور گھر پہ دعوت ہونی چاہیے مولانا لوگوں کی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خجور اور گھی لے کے آگئی کیا پتا چلا کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہم اور آپ استقبال اچھے طریقے سے کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزہ تھا تو کیا کہا کہ جی نہیں گھی لے جاؤ اور خجور لے جاؤ رکھ دو فَإِنِّسَائِمْ میں روزے سے ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز گھر کے ایک کونے میں پڑھ دی تو پتا یہ چلا ہم اور آپ بھی اپنے گھر پہ نماز کے لیے ایک جگہ مسلح بنا لیں بڑی برکت کی چیز ہے اپنے گھر میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے مسلح کے لیے جگہ نہیں ہے ٹی وی کے لیے جگہ ہے الحمدللہ بچوں کے لیے گھروم ہے الحمدللہ لیکن مسلح کے لیے جگہ نہیں ہے کہ سپریٹ ایک جگہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ دی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو ان کی امی امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دعا کے لیے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور کہا ان علیوخ ہو ایسا یہ میرا پیارا انس ہے انس کے لیے بھی دعا کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آدھے گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایک گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایسی دعا ہوئی نہیں جس میں سب لوگ روتے رہے ہیں اور کتنے منٹ کی دعا ہوئی ذرا غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم ارزق ہمالا وولدن وبارک لہو کئے منٹ لگا لال بھائی آدھا گھنٹہ دس سگن بھی نہیں لگا اللہم ارزق ہمالا وولدن وبارک لہو آئی اللہ تو انس کو مال دے اولاد دے جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے اس دعا کی وجہ سے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ کا چار فائدہ ہوا ویسے اور بھی کئی فائدے آپ نکال سکتے ہیں لیکن ان کے چار فائدے ہوئے وہ خود کہتے ہیں اسی حدیث میں فَإِنِّي لَمِنْ أَكْسَرِ الْأَنسَارِ مَالًا میں انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے آج ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں ڈریں گے کیا مال ہم کوئی سین کھن دے کوئی پیچھے پڑ جائے لیکن حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انساریوں میں مدینہ کے اندر میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833 سب کا باغ ایک مرتبہ پھلتا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا ماشاءاللہ اور ان کے باغ میں ایک پیر ایسا تھا ایک جھار ایسا تھا ایک درخت ایسا تھا جس سے مشک خوشبو آتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے دیکھا آپ نے تو نمبر ایک فائدہ سب سے بڑے مالدار نمبر دو فائدہ ان کی بیٹی امینہ کہتی ہیں کہ جب حجاج بن یوسف آیا تھا اس علاقے میں تو کیا ہوا اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پیٹھ والی اولاد مطلب بیٹے پوتے پتری ناتے نواسی ان کی تعداد کتنی ہیں غور کیجئے آپ مال میں بھی فائدہ برکت ہی برکت اولاد میں بھی فائدہ برکت ہی برکت کتنی برکت سن نہیں پائیے گا سنا دوں چلیے سنائی دیتا ہوں کتنی اولاد ہوئی ہوگی آج ہمارے پاس کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار آپ غور کریں پانچ نہیں دس نہیں کتنے بچے تھے بیس ارے نہیں مولی صاحب تیس چالیس پچاس ساٹ ستر اسی نبی سو ارے مولی صاحب رکیے سو نہیں نہیں 110 نہیں 120 120 سے بھی زیادہ بچے تھے اس دعا کی وجہ سے تو اس دعا میں ہم اور آپ یہ حصہ نہیں لیں گے وہ والا لے لیں گے کہ انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہے پیسے والا لیکن یہ والا نہیں لینا چاہتے اب آپ بتائیے مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے انساری مالک رضی اللہ کے پاس 120 بچے ہیں 120 سے بھی زیادہ ہے کہاں سے کھاتے ہوں گے کہاں سے وہ کمائے ہوں گے بیللنگ کہاں ہوگی کہاں رہیں گے آج کل تانہ دیا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بہت زیادہ ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ایک عورت 25 سال کی ہے اس کے پاس 25 بچے ہیں ایک عورت 25 سال کی ہے اس کے پاس 25 بچے ہیں تو ریپورٹر نے پوچھا بہنی کتنا ارادہ ہے وہ لے 25 اور تاکہ half سنچری ہو جائے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے half سنچری پورا کرا دے بھئی ہر آدمی ایک طریقے کا تھوڑے نہ ہے جن کے پاس اولاد ہیں وہ بھی پریشان ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں اور آپ ہی بتائیے اگر 10 بچے ہوں گے 15 بچے ہوں گے اور الحمدلللہ مولانا لوگوں کے پاس ہاپ درجن ایک درجن تو ہی الحمدلللہ جبکہ سب سے کم تنخواہ انہی لوگوں کی ہے ہمارے پاس ایک دو بچے ہیں پریشان ہیں لاکھوں کما کے بھی اور مولانا لوگوں کی تنخواہ دیکھ لیجئے الحمدلللہ کسی مولوی نے سوسائٹ نہیں کیا خودکشی نہیں کی ڈاکٹر صاحب لاکھوں چھاپ رہے انجنئر صاحب چھاپ رہے مولی صاحب پھر بھی چہرے پہ مسکرات امام صاحب سے آپ ملیے چہرے پہ مسکرات دیکھئے اب آپ بتائیے اگر دس بچے ہوں گے ہمارے پاس تو جب بڑھاتے میں پیسہ جم میں آئے گا پیسہ بڑھاتے ہی میں جم میں آتا ہے حق کا نیمانداری کہہ دوں غور کیجئے جملے پر کیونکہ جب ہم اور آپ کماتے رہتے ہیں وہ تو بچے لوگوں کو ہزار وہ دیا پانچ ہزار وہ دیا جم میں پیسہ رہتا بڑھاتے میں گنتے رہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے دس بچے اگر ایک ایک ہزار دے گا تو دس ہزار ہوگا کی نہیں ہوگا ایک بچہ نہیں پوچھا دوسری کے بعد بھاگ جائیں گے دوسرا نہیں پوچھا تیسری کے بعد چلے گا اے زیادہ بول لے گا نہیں فائدہ ہے الحمدللہ اور ابھی الحمدللہ پورے سمندر میں گھر بننے والے ہیں یاد رکھے گا پورے پہاڑ پر گھر بننے والے ہیں جنگل میں بھی گھر بننے والے ہیں اتنی جگہ خالی ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے تو ٹینشن کہہ لینے کا جتنا زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ آسانی ہوگی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فائدہ ہوا دو فائدہ میں گنا چکا ہوں دو اور رہ گیا بات ختم نمبر ایک بڑے مالدار انساریوں میں مدینہ کے اندر نمبر دو ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین عمر میں بھی فائدہ لمبی عمر پائے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال سو سال تک الحمدللہ وہ زندہ رہے نمبر چار فائدہ علمی فائدہ اب آپ بتائیے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے بچے بھی زیادہ ہیں تو وہ دکان پر زیادہ بھاگے گا لیکن ان کے پاس وقت یہ ہے کہ وہ علم کے لئے بھی بھاگ رہے ہیں نالج لے رہے ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اب آپ ہی بتائیے جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ سیٹھ صاحب ہے وہ دینی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے ہاں وہ مولانا لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں ہیلو مولی صاحب آ جائیے پیسے کی وجہ سے بلا لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے تمام صحابہ میں نمبر تین پر حدیث بیان کرنے میں ہے یہ الحمدللہ انساریوں میں سب سے بڑے مالدار نمبر دو ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین سو سال کے عمر نمبر چار علم برکت دو ہزار دو سو چھاسی حدیث سے ان سے مروی ہے ٹو ٹو ایٹ سکس تو اس دعا کا فائدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو چار چیزوں میں ہوا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دیتے رہے ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل جائے بس بات ختم کرتے ہیں وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی وہ دعا جس سے فورا فائدہ ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرمالے